السلام علیکم ایرمین مائنم ہے شہدیپ اور ویلکم بیک ٹو انیدر برینڈ نیو ویڈیو فرقیس آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ ہیلپفل اور ساتھ ساتھ انفرمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں بیسیکلی ہم لوگ بات کریں گے گرافکس کارڈ کے بارے میں کیا بیسیکلی گرافکس کارڈ ہوتے کی ہیں اور گرافکس کارڈ ہمارے لیپٹوپ یا پھر دیکسٹوپ کے لیے کیوں اتنے امپورٹنٹ کمپونٹ ڈے بے ڈے بڈے بنتے جا رہے ہیں اگر آپ کے لیپٹوپ میں گرافکس کارڈ لگا ہوا ہے تو آپ کو پرفومنس کیسی دیکھنے کو ملے گی اور اگر گرافکس کارڈ کے بغیر آپ لیپٹوپ یوز کر رہے ہیں جس میں کوئی بھی گرافکس کارڈ نہیں لگا آتا ہے انٹیگریٹڈ ہی آتا ہے تو آپ کو پھر کسی پرفومنس دیکھنے کو ملے گی آپ کو یہ بتا دوں گا کہ انٹی کریٹی گرافک کارڈ اور ڈے بیسیکلی ڈیفرنس کیا ہوتا ہے آپ کو یہ گرافک جانے لیپٹوپ اور ویوز کرنا چاہیے آ بھر بائnisse کرنا چاہیے آپ کے لیپٹوپ ہوا کا ملے گی کیا گی اور اگر آپ کے لیپٹوپ کے بغیر ہوا ہے تو اس میں گرافک کارڈ کارڈ کا ہونا مینڈیٹری ہے یا پھر نہیں ہے اور گرافک کارڈ کے بغیر paraly�ہ آپ کا ہو دائے گا آپ جو دیکھنے کو ملے گی یا پھر نہیں تو ایچ ایڈر 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 ٹھنگ آپ کو بتا ہمیں گرافکس کارڈ کے بارے میں اے ٹو دی ایکسپلین کر دوں گرافکس کارڈ بیسیکل ہوتے کیوں ہیں اور کس لیے بنائے جاتے ہیں اور اس کے مطلب کے ضرورت کیا ہمارے لیپ ٹوپ یا پھر دیکھ سٹرم بے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپول اور سادھ ساتھ انفرمیٹیو ہونے والی ہے تو ویڈیو آپ کملیٹ دیکھ لینا آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگے گی تو اس سے پہلے کا میری چینل پر نہیں ہو چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل ایکن کو بھی پریس کر دو تاکہ ان فیچر جب بھی میں کوئیسے ٹیک سی لیٹیو ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نویفکیشن سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے تو بغیر ٹائم ویس کی ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جو آپ کا جی پیو ہوتا ہے گرافک پروسیسنگ یونٹ یہ جو آپ کے لیپ ٹاپ یا دیکسٹوپ کی جو آپ کا مانیٹر ہوتا ہے سکرین ڈسپلے ہوتا ہے اس پہ جتنے بھی گرافکز شو ہو رہے ہوتا ہے اس کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں اب دیکھیں میرا یہ لیپ ٹاپ ہے تو اس کے یہ ڈسپلے ہیں اس پہ ڈیفرنٹ قسم کے پیگزل ہیں اب اگر ہم لوگ بات کریں فور کی ڈسپلے کی تو اس پہ ایٹ پوائنٹ 3 ملین پیگزل ہیں جو اتنے زیادہ پیگزل ہیں اب پیگزل ہم بھی دیکھیں 3 کلرز ہوتے ہیں ریڈ بلو گرین تو انہوں کو مینج کرنے کے لیے ہمیں ایک پروسیسنگ پاور چاہیے ہوتا ہے جو کہ بیسکلی جی پیو ہوتا ہے جو کہ گرافک پروسیسنگ یونٹ جو کہ جو گرافکز ہوتے ہیں ڈسپلے کے انہوں کو مینج کر رہا ہوتا ہے اور پروسیس کر رہا ہوتا ہے اب ہم لوگ بات کریں گرافک کارڈ بیسکلی ہوتا گیا گ گرافک کارڈ بیسکلی یا کمپوٹر ہارڈ ویئر جو کہ آپ کو آپ کی جو ڈسپلے پہ ایمیج ہو رہی ہوتا ہے اس کو رینڈر کر رہا ہوتا ہے مطلب کہ اب اگر آپ کے لیپ ٹاپ میں کوئی بھی جی پیو نہیں لگا ہوا گرافک پروسیسنگ یونٹ تو آپ کے ڈسپلے پہ کوئی شو ہی نہ ہو کیوں نہ ہو کیونکہ اب دیکھیں آپ کے جو آپ کا ایمیج ہو رہا تھا لیپ ٹاپ میں دیکھیں جیسے میں کروم یوز کر رہا ہوں یا پھر کوئی بھی کچھ بھی یوز تو میسہ میں ڈسپلے تو ہو رہا ہے نا تو ڈسپلے جو کر رہا ہے نا وہ بیسکلی گرافک پروسیسنگ کا بیک اینڈ پہ ہے تو گرافک کارڈ اگر فرض کریں مارے لیپ ٹاپ میں جی پیو نہیں لگا ہوا تو اب گرافک پروسیسنگ تو کچھ ہے ہی نہیں تو اب جو ڈسپلے ہے وہ کیسے ہمیں شو ہو گا اس کے بغیر شو ہی نہیں ہو سکتا ہوں کہ امیج رینڈر ہی نہیں ہوگی تو کیسے شو ہو گا اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں انٹیگریٹڈ گرافک کارڈ اور جو ہمارے لیپ ٹاپ میں مدربورٹ کے ساتھ بلٹ ان لگاوا آتا ہے اگر ہم لوگ بات کریں نینٹی نینٹیز کی تو اس وقت یہ ہوتا تھا نا کہ ہمارے جو مدربورٹ ہوتا تھا نا اس میں بلٹ ان نہیں لگاوا آتا تھا جو اب انٹیگریٹڈ گرافک کارڈ ہوتا ہے جی پیو جو بیسکلی ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں العدہ سے سیپلٹ گرافک کارڈ لینا پڑتا تھا جو کہ ہمیں مدربورٹ کے اٹیچ کرنا پڑتا تھا تو پھر ہمیں جا کے ڈسپلے شو ہوتا تھا کیونکہ اب ہمارے لیپٹوپ میں اگر جی پیو نہیں ہے گرافک پروسیسنگ اس کی پاور ہی کوئی نہیں تو وہ کیسے ہمیں ڈسپلیز شو کرے گا کیونکہ گرافک پروسیس کرے گا تو وہ ہمیں ڈسپلیز بتائے گا نا شو کرے گا آج کل جو ہمارے پر لیپٹوپ پا رہے ہیں کہ آج کل گافی ٹکنالوجی مطلب کے اپ گریڈ ہوگی ہے تو اب ہمارے پر جو لیپٹوپ پار ہے اس میں مدربورٹ کے ساتھ ہی نا مدربورٹ کے اندر ہی بیسیکلی نا جو آپ کا انٹیگریٹر گرافک کارڈ ہوتا ہے نا وہ بلٹ نہیں لگاواتا ہے اگر فرض کرے ایک مطلب کے نارمل یوزر ہیں آپ پہ تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے سیمپل کروم گیوز کرنا یوٹیو گیوز کرنی آپ نے نارمل گیمز وغیرہ کھلنے چھو مطلب کے نارمل جو گیمنگ ہوتی تو اس کے لیے آپ کو انٹیگریٹر گرافک کارڈ انف ہے پھر آپ کے لیے جو آپ کو اس وقت پڑے گی جب آپ نے کوئی ڈیو ٹی مطلب کے جیسے گیمز واپ جیسے جیسے گیٹی ایف ہوگی اس کے بعد پپ جی ہو گی طریب کی جو ڈیو ٹھرے گیمز ہوتی ہے جس کے گرافک کافی زیادہ ہائی انگیں ہوتے ہیں انہینس ہوتے ہیں تو ان مطلب کے گیمز کے لیے آپ کو ڈیوٹی کریٹ گرافک کارڈ کی ضرورت ہوگی کیونکہ اب دیکھیں اگر ہاں کو ہم لوگ بات کرنی ریئیلٹ گرافک مرد کیro peppers کی تو دیکھیں جیسے aan نمیڈیا توجہ گرافک مرد ہوگے اے ام ڈ کی ریئیلٹ کو ہتے اگر ہم لوگ اپنے لیپ ٹاپ میں نہیں لگ سکتے کیونکہ بات کا لیپ ٹاپ پہ دیکھڑا آتی ہے کچھ بہتی ہیں exempt festival ہوتے جیسے گیمنگ لیپ ٹاپ توجہے اس میں آتے ہیں اے اگر آپ کوئی کہام کرتے ہیں اگر آپ کوئی کہتا ہی ہے کہ گرافک کارڈ نہیں رکھا تو نیا لگوالو بھائی گرافک کارڈ لیپ ٹوپ میں لگتے ہی نہیں ہے جو بلٹ جاتا ہے مدربورٹ کے ساتھ وہ ہوتا ہے تو جو اگر جیمنگ لیپ ٹوپ ہو گئے اس میں مطلب کہ انویڈیا گرافک کارڈ بھی آتے ہیں تو وہ بلٹ نہیں آتے ہیں آپ چینج نہیں کروا سکتے اگر آپ کا مطلب کہ گرافک کارڈ جی پیو خراب ہو گا آپ کا ڈسپلیش ہو نہیں ہو رہا جو مدربورٹ ہوتا ہے تو اس میں ایک پی سی آئی ایکسپریس کی سلوٹ ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کا جو ڈیڈی گریڈ گرافک کارڈ ہوتا ہے وہ لگ جاتا ہے تو کافی لوگ کچھ نہیں پوچھتے ہیں کہ ایک مدربورٹ میں دو گرافک کارڈ لگ سکتے ہیں تو ابھی تک تو انفرم نہیں ہے کیونکہ کچھ کمپنی سٹرائک کر رہی ہیں کہ مدربورٹ میں دو سلوٹس لگائیں مدربورٹ میں داکہ دو گرافک کارڈ لگ سکیں تاکہ جو آپ کی پرفارمنس لیپ ٹوپ یا پھر سوری ڈیکس ٹوپ کی وہ کافی زیادہ انہینس ہو سکے تو ڈیڈی گریڈ گرافک کارڈ کس کی لیے ضروری ہیں یا اگر آپ مدرب کے ویڈیو گرافی کرتے ہیں کوئی ہائی اینڈ کی آپ انہیں مدرب کے جیسے انیمیشنز بغیرہ بناتے ہیں یا پھر آپ مدرب کے جیسے آفٹر ایفیکٹ ہو گیا اس کے بعد فوٹو شاپ ہو گیا یا پھر آپ نے گیمنگ کرنے سے ریال ٹائم گریمز ہوتی ہیں جی ٹی ایف آئیف ہوگی پب جی ہوگی اس ٹائپ کے اپنے گیمز یوز کرنی ہے تو آپ کو ڈیڈی گریڈ گرافک کارڈ کی ضرورت مست پڑے گی کیونکہ جو آپ کا انٹیگریڈ گرافک کارڈ ہوگا اس کی مدرب کتنی میموری نہیں ہوتی وہ آپ کی جو ریم لگی ہوتی ہے پہ لیپ ٹوپ میں تو وہ اسی کو ایک مدرب کے شیئر کر رہا ہوتا ہے اور اسی کو یوز کر کے آپ کی جو مدرب کے گیم وغیرہ وہ چلا رہا ہوتا ہے اب اگر میں بات پر اپنے لیپ ٹوپ کی تو میرے لیپ ٹوپ میں انٹیگریڈ گرافک کارڈ لگا ہے ڈیڈی گریٹڈ نہیں لگا ہوا تو اب میں جی ٹی ایف آئیف کھیلتا ہوں اس پہ چلتی ہے سہی ریال ٹائم گی ورڈ گیم ہے بٹ یار اس میں میں جب کھیلتا ہوں جسا آگے تو وہ صحیح طریقے تو اس کو رینڈر نہیں کر پاتا مطلب کہ دیکھیں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا گرافک کارڈ بیسکلی رینڈرنگ ایمیج رینڈر کرتا ہے جی پیو آپ کا تو اپر آپ کے لیپ ٹوپ میں مطلب کہ کوئی ڈیڈی گریٹڈ گرافک کارڈ لگیں گے تو آپ کو وہ چیزیں اتنی اچھی طریقے شو نہیں ہوں گی اب دیکھے آگے کوئی گاڑی آ رہی ہے تو وہ پہلے اتنے دور آپ کو شو ہو رہی ہو گی کبھی قریب وہ سارا کوئی ڈسٹراب ہو جائے گا آپ کوئی جیسے گیم یوز کرتے ہیں جو کافی لیک کر رہی ہوتی ہے مطلب کہ کافی اس میں وہ ڈسٹراشن تھی بیسکلی جو پیگزلز کاؤنٹ ہوتے ہیں وہ ڈسٹراب ہو رہے ہوتے ہیں اب دیکھیں اگر آپ کا جیسے سیونڈونٹی بھی ڈسپلی ہے اگر آپ کے لیپ ٹوپ میں وہ تو نارمل آلکل ہوتے ہی ہے تو اس میں بھی ون ملین پلس پیگزلز ہوتے ہیں تو اب اتنے زیادہ پیگزلز کو منیج کرنے کے لیے ہمیں کچھ بہت گرافکس کی پاور تو چاہیے گرافکس آ کے جو گرافکس شو اور اس کی پروسیسنگ پاور کافی سٹرانگ ہوگی تو وہ سارا کچھ ہمیز شو ہوگا نا اگر آپ کے لیپ ٹوپ میں اتنی پاور ہی نہیں تو وہ کیسے آپ کو شو کرے گا تو اگر دیڈکریٹ گرافک آرڈ کی تو وہاں پر آپ کی کوئی لوگ کہتے ہیں اگر آپ کے لیپ ٹوپ میں ڈیڈکریٹ گرافک آرڈ لگا ہے تو اس کے لیے جو آپ کی مطلب کی مطلب ہے کہ تین جی بی گرافک آرڈ چار جی بی دو جی بی جو کا کچھ بھی نہیں ہوتا جو بیسک کے لیے آپ کا ہوتا ہے وہ پروسیسر کی پاور ہوتی ہے اب جیسے انویڈیا کا ٹونٹی اٹی ٹی آئی ہے تو اس ٹائپ کے جیسے ہوتے ہیں گرافک آرڈ کی پروسیسنگ پاور کافی زیادہ ہوتی تو آپ کو جو پرفارمنس ہے وہ کافی زیادہ ایکسٹرارڈینئی دیکھنے کو ملتی ہے تو جو ٹو جی بی تھری جی بی ہوتی نا وہ آپ کی ویڈیو ریم ہوتی ہے وہ اور اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے نا اگر آپ کے لیپ ٹوپ میں ڈیڈکریٹ گرافک آرڈ لگا ہے تو اس کے لیے جو آپ کی مطلب کی لیپ ٹوپ کی الگ سے ریم لگی ہوئے نا وہ اس کو نہیں ڈسٹرائپ کرے گا وہ آپ کا سی پی او یوز ہو رہی ہے دیفرنٹ جو ٹاسک آپ پرفارمنس کے لیے یوز ہو رہی ہے جو آپ کی ہے نا ڈیڈکریٹ گرافک آرڈ کی ریم ہے ٹو جی بی کے ریم ہے وہ آپ کی ویڈیو ریم ہے وہ آپ کی یوز ہو رہی ہے جو آپ مطلب کے گرافک کے کام کر رہے ہیں ایسا آپ کو ویڈیو ریٹنگ کر رہے ہیں رینڈر کر رہے ہیں تو اس میں وہ جو آپ کو ریم ہے نا وہ جو آپ کی ویڈیو ریم کر رہی ہے تو یہ سارا کچھ پیسنیری ہو جی آپ کے لیے لیپ ٹوپ کے لیے ضروری ہے یا پھر نیڈکریٹ گرافک کارڈ یا پھر نیڈکریٹ گرافک کارڈ اگر آپ نے نورمل کام کرنا ہے مطلب کے آپ نے اتنی ہائی انڈ کی گیم نہیں کھیلنے سے پی جی ٹی ایف اگرہ ہوگی تو پھر آپ کے لیے انڈکریٹڈ انف ہے آپ نورمل گیمنگ وغیرہ کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے انف ہے اگر آپ نے مطلب کے ہائی انڈ کے کام کرنے یا پرفارمنس سب کو چاہیے تو پھر آپ کے لیے چاہیے آپ کو مچ چاہیے کہ نیڈکریٹ گرافک کارڈ آپ کے لیپ ٹوپ میں ہونا چاہیے اور اگر ہم بات کریں انویڈیا کے لیٹس گرافک کارڈ کی تو ابھی جو ریسنٹ چال رہا تھا وہ یار انویڈیا کا آر ٹی ایکس ٹوانٹی ٹی چال رہا تھا بٹ ابھی ریسنٹری انویڈیا نے اپنی نئی 3000 سیریز بھی لانچ کر دیا جو کہ میں نے سنیا کہ جلدی پاکستان میں بھی آ جائے گی تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میں سنیا کہ جو انویڈیا کے 3000 سیریز ہے نا وہ 2000 سیریز سے بھی سستی ہے تو یہ ایک مجھے کافی ایسرونیشنگ بات لگی ہے باقی دیکھتے ہیں کیا پرائزز کنفرم ہو کر آتی ہیں اگر ہم لوگ بات کریں گرافکس کارڈ کی پرائزز کی تھی دیفرنٹ پرائززیں ویری کرتی ہیں آپ کے گرافک کارڈ کے موڈل کے اکورڈنگ اگر ہم لوگ بات کریں انویڈیا گرافک کارڈ کی تو انویڈیا گرافک کارڈ تیس ہزار سے لے کر آپ کو لاکھ سک بھی مل رہے ہیں مضبکہ وہ آپ کے موڈل پر ڈپینڈ کرتے ہیں اور آپ کے مضبکہ وی ریم پر بھی ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ٹو جی بی کا دا کہ چیک کر سکتے ہیں آج کل میں سنیا کہ گرافکس کارڈ کی پرائزز کافی زیادہ انکریز ہو گئی ہیں کیونکہ اس پرنڈیمک کی وجہ سے کافی زیادہ ویریشن آگے پرائزز میں تو وہ فیکٹر بھی ہے ایک باقی آپ کریکٹ پرائزز کے لیے مارکٹ بھی ویزٹ کر سکتے ہیں تو میں نے کہا آپ کا بتا دوں اس بارے میں تھوڑی انفرمیشن ہے ٹھو ٹیک سے ریلیٹڈ آئی ہوپ کہ آپ کو گرافک کارڈ کے بارے میں جو بھی آپ کی کیوریس ہی ساری سارٹ آؤٹ ہوگی ہوں گی ہوپ سو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گئے تو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں چینل پر سبسکرائب کر دیں تو ملتے کیسے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ